جنت کا ذکر ہے جہنم کا ذکر ہے قرآن کریم عطا کا ذکر ہے تو عذابات کا بھی ذکر ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش خبریاں سنائی ہے تو ڈرائیا بھی ہے اور ڈرائیا بھی ایسا کہ اپنے کردار سے بتایا ہے کہ ڈر و خوف کیا ہوتا ہے بادلوں کو دیکھتے کالے بادل کو آپ کے اندر سے خوف ظاہر ہوتا تھا کس کا امت کا کہ کہیں یہ میری امت پر عذاب نہ آ رہا ہو لوگ کہتے ہیں ڈراؤ نہیں ڈرنے کی بارے بھائی ڈر ہی تو نہیں رہے ڈر رہے ہوتے تو کیا یہ حال ہوتا بے باگ ہیں چھوٹ کی باتیں اچھی لگتی ہیں پکڑ کی باتیں اچھی نہیں لگتی یہ ڈر و خوف ہے دنیا کے کئی ملکوں میں ڈر و خوف ہے جو قانون نہیں توڑنے دیتا اگر اللہ کا صحیح معنی میں ڈر ہمیں نصیب ہو جائے قبر کا صحیح خوف ہمیں نصیب ہو جائے میں آپ کو یقین دیلاتا ہوں معاشرے سے کرپشن اتنا کم ہو جائے کہ آپ تصور نہ کر سکو قانون نافذ کرنے والوں میں اگر موت قبر و حشر کا خوف آ جائے کرائم کرنے والوں میں موت قبر و حشر کا خوف ہو جائے اللہ کی پکڑ کا خوف ہو جائے یہ بات اگر دماغ میں بیڑ جائے کہ قبر قبر گناہگار کو یوں دباتی ہے کہ پسنیاں ٹوٹ کر ایک دوسری میں پیوست ہو جاتی ہے یہ بات بھول گئے منکر نکیر کے سوالات جھڑک کروں گے جھرک کروں گے سختی میں ہوں گے نرمی میں نہیں ہوں گے پڑو حدیثیں پڑو حدیثوں کی کتابیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کیا عذاب قبر حدیثوں میں نہیں بیان ہوا کیا قوموں کا عذاب قرآن میں بیان نہیں ہوا قوم سموت قوم عاد قوم لوت ان کے بیان ان کی عذابات کے اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان نہیں کیے کیا اسے ہم نمازوں میں نہیں پڑھیں گے اگر سمجھیں گے تو یہ ڈرنے والی رونے والی خوف خدا والی باتیں نہیں ہیں یہ موضوع کیوں ہم چھوڑ دیں کیسے چھوڑے ان موضوع کو اور کیوں آپ اس کی گفتگو سے یہ موضوع نکال لیں ہم اللہ ہمیں اپنا سچا خواف عطا کرے قبر کا سچا خواف عطا ہو موت کا احساس پیدا ہو قبر کو دیکھرے کاش کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں کہ یا اللہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا میرے میتھے میتھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے بخشے بخشائے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوف خدا کا عالم ذرا دیکھئے چنانچہ حضرت سیدنا براب بن عازف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار مدینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو میرے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے حتی کہ مٹی بھی گئی پھر فرمایا بھائیو اس کے لئے تیاری کرو یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نے سنائی ہے ایک قبرستان جا کر غفلت کی نیند سونے والو قبرستان جا کر بھی موبائل فون پر بیزی ہونے والو ایک قبرستان جا کر بھی اپنے کاروبار کی اور دنیا کی باتوں میں مجگول ہونے والو ذرا میرے آقا مکی مگنی مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عدا پر بھی تو غور کرو کہ قبرستان میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور قبر پر رو رہے ہیں اتنا روئے کہ مٹی بھی گئی اور پھر فرمان مصطفی کیا سامنے آیا کہ اے بھائیو اس کے لئے تیاری کرو ہم نے کیا تیاری کی یہ قبر کی کیا ہے ایسا نام اے اعمال میں جھانکتے ہیں تو گناہی گناہ نظر آتے ہیں غفلت ہی غفلت نظر آتی ہے اگر نیکی کے نام پر کوئی کام کر بھی لیا اخلاص نظر نہیں آتا شہرت کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ نیک کام پتا چل جائے وہ نیک کام پتا چل جائے فیس بک نے اور ہمیں مارکٹ پر لاکر خڑا کر دیا سوشل میڈیا نے اور ہمیں ویڈیوز کے ذریعے لاکر خڑا کر دیا انما العمال من نیات عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ اس نے فیس بک پر سوشل میڈیا پر یا ووٹس اپ پر یا ویڈیو اس نے اپنی شیئر کر دی یا ظاہر کر دی تو یہ ریاکاری کر رہا ہے یا حبے جا والا ہے ہم نہیں کہیں گے آج میں اپنا سوچوں ہم اپنا سوچوں بھائی میں کیوں کر رہا ہوں میں کیوں ڈال رہا ہوں میں کیا چاہتا ہوں اس سے یعنی نیکی کر کے بھی ہم چھپا نہیں پاتے مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ کا شیر یاد آ رہا ہے نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی عمل نیک کیا بھی تو چھپا لے نہ دی عمل نیک کیا بھی تو چھپا لے نہ دی ایک نیک عمل کرتے ہیں سب کو بتاتے ہیں ایک تحجد پڑی سب کو بتائی ایک صدقہ کیا کیا سب کو بتا دیا ایک حدیث کیا پڑی سنہی سب کو بتا دی ایک کونسا کوئی نیک عمل درس و بیان کیا سب کو بتا دیا جبکہ نیت بتانے کی ریاکاری کی یہ ساہر ہے جب ریاکاری کی نیت ہے تو سواہ تھوڑی ملے گا عذاب ملے گا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کیا فرمایا مصطفیٰ کریم نے اے بھائیو اس کے لئے تیاری کرو آؤ قبر کی تیاری کرے نمازیں پڑے پھر نمازیں پڑے ہماری مسجد خالی ہے مساجد میں لانے والے نہیں ہیں آنے والے بھی کم لانے والے بھی کم پکڑ پکڑ کر تفریغاؤں میں لے جانے والے پکڑ پکڑ کر گناہوں کی طرف لے جانے والے گاڑیوں میں موٹر سائکلوں بٹا کر عیاشیہ کروانے والوں کی تعداد ہے کاش کاش یہ دیکھنے سننے والے ہر ایک نیت کر لے کہ میں مسجد میں آؤں گا اور اپنے ساتھ میں نمازی کو مسجد میں لاؤں گا یہ بھی قبر کی تیاری ہے کہ نماز پڑھوں گا اور نماز پڑھواؤں گا نماز پڑھوں گا نماز کی دعوت دوں گا نیکی کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا کیا پتہ میرے میرے اپنی عمل میرے کام نہ آئے کسی کو نیکی کی دعوت دینا میرے کام آ جائے کیا پتہ میری نماز میرے کام آئے یا نہ آئے کسی کو نمازی بنا دیا اس کی نمازیں میرے کام آ جائیں گی اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے قرآن کی تلاوت یہ قبر کی تیاری ہے سچ بولنا یہ قبر کی تیاری میں آئے گا یعنی نیک عامال کہ قبر میں ہمیں عذاب نہ ہو قبر میں آگ نہ لگے قبر میں ساپ اور بچھو نہ آ جائیں قبر ہمیں بھیج کر ہماری پسلیوں کو توڑ پھوڑ کر ایک نہ کر دے قبر میں کئی جہنم کی گھرکی نہ کھل جائے قبر میں کئی ہمیں مار نہ پڑے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کوئی سننے والا نہیں ہوگا قبر والا جانے والے کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے قبر والے کی چیخ و پکار کو اور سنتا ہے اس کی آواز کس کو آئے گی وہاں تو اللہ کی رحمت بچائے گی مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بچائے گی مگر یہ قبر میں جانے والے تو نے تو رب کو بھی ناراض کیا مصطفیٰ کو بھی ناراض کیا ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبر میں کون بچائے گا اللہ ہمیں اندھیری قبر کا سچا خواب عطا فرماتے اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا در در کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا در کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب دورائیوں پہ پشے ماں مرحب 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 تیری قہر پہ حالی تیری عطا عطا یا رب تیرے قہر پہ حالی تیری عطا یا رب تیری عطا یا رب تیری عطا 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 موسیقی 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 موسیقی